ایک ہور نوجوان بیغلو نام سیدنا غدرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی بیغم کرے آ گئی بیوی کرے آ گئی کئی دن گدر گیا نے کئی دن سنیا جگال کئی دن لنگ گئے کہنے دنوں تو بعد بہنو سسرے اپنے کون بلایا اور فرمایا بیٹا کو میری بیٹییں میری تینیں جنیا نو ما ہون دیا نے تینیا ہون دیا نے آئیتھے میرے کل مہ جاؤ تو میں نو دسنا در آو ساٹھے کار تو نمی آئیں گے کہ جی آیا ساٹھے کار دے امدر میری بیوی 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 بیو تینیں کو تکلیف ہو گئی دسنا یا تیرے خامد بیو تینیں کو دکھ نہ بیابی دسنا میرا بیٹا کھن کے بیان کر میں پیرا باپ آو وہ نے آکھیاں بوجی تسی میں نو جناب اپنی بیٹیاں کھیات میں تنباب کہہ رہی ہوں میں گالے کرنی تھے نہیں سی لیکن تسی گال کے لیوکار دیتے آج میں تو آڑینا گالے کر لگیا کئی دیڑ گزر گئے نشادین ہو لیکن آج دیڑا کتو آڑا بیٹا میرے بستر تھی آیا یہ کوئی نہیں آج دیڑ دیڑا کتو آڑا بیٹا میرے سڑے آجے گال درہ ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھی آجے نیرے وپڑے آپ نے مسلمان کیانوان نڑ گال نہیں بڑھ دی گال کچھ کریاں بڑھ دیئے اللہ 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 فرما دیاں نے آج تک تو آڑا بیٹا نے میرے حق دادیت ودا تک نہیں کیتا میرے بستر تھی آیا تک نہیں باپ بڑا پریشان ہویا بیٹا یہ تے تو بڑی بڑی گال کر دیتی ہے نا اور جامی نا بیک اس ہاری گار میں نڑ کر کے جا دس نو بجا کیے اور یا کیا باجی پریشان ہویا جے پاڑا بیٹا ماد اللہ کو برا نہیں وہ جمدر کو گدیاں آدھتا نہیں ماد اللہ نیر مرہ جلوہ بدلہ بدلہ بڑا چنگا بمدائے لے کر روڑا سے رفے نائے روڑا سے رفے نائے یہ سومنہارا بایا کومنائیل سارا دن روڑا رکھ دا ہے تے راکھوں جدو کمریں جمدر آدھا ہے نا تے سدہ مسلے تے کھلو کے نماز نیت دیندھا ہے اللہ رڑی جاریاں ہنج لگیاں نے کہ روڑیا روڑیا ساری رات لنگ جا دیئے اوروں پتہ ہی نہیں کہ بستر تے کہ بیوی میرا اتدار پہ کر دیئے وہ دیگا راب نال ہنج جاریاں لگیاں وہ دا تعلق راب نال ہنج جڑیاں وہ دی محبت ہنج راب نال پہی ہے کہ بستر تے پئی ہوئی دلم دا پتہ کوئی نہیں من پوہا بیوی دے ہم دے تو جیجے تو دا کرم دے فکر ایک کوئی نہیں راب نالے دیاں گیریاں گیریاں نا نوگا دیاں لگیاں سسر ریاں کھا بیٹا ہنگانوا دے گئی ہے آہ اللہ دے نبی کو چلیئے آج ناب اپنے بیٹے نو بھی نال لیاں نبی پاپ دی خدمت اندر آدھر ہو گئے ماغو با سوڑے آہ خیط و آڈا سے آفی عبداللہ انہوں کچھ ہوتے سہی نہ ایک اردہ کی پہ آئے انہیں آج تک اپنی بیوی دیکھ کے دو جیجے تو ادا آنے کی تا مرید کیا جا جوانا ذرا گالک سون والی ہے ذرا گالک دل دیں اور تختیں تلے کھڑوالی ہے بدن نہ ہو بیتے کو جملہ ہی کافی ہے گنامہ کو نیکی دا سفر کرنا بیتے سمجھ لیے کہ گالنے ہی کافی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاوا میرے آقا فرما عبداللہ گال دس نو وجہ کیے مابو با میں نو پتہ ہے میری بیوی دا میں نو دے حق دا بھی پتہ ہے انہ نے عینے کا حق کور والے زوجے کا حق کور میں نو پتہ ہے میری آقا دا بھی میرے تحق ہے میں نو پتہ ہے میری بیوی دا بھی میرے تحق ہے لے کر سوڑے یا نبیہ میں اللہ دی عبادت تا کرداری ناما میں دل بچ سوچنا آج جوانا عبادت کر سکنا مادت امیرے مددہ بیوی بیوی دا کی تیجہ لیں جدو میں پتہ ہو جانے او دو میرے کڑھوں کنورا دا کھیام کی تریا یار کنے پھرکیا جے تیری سوچ دا اوسس جوان دی سوچ دا آج دے جوانو نماد دا کری وگو کندا مالانا جوانی مستان دیگے چار دنے جوانیے لنگ دا کے بھر سکنا تینوں کئی جوان نہ دیا کبرا میر جانگیا لیکن نمازہ دا وقت نہیں ملے آتے موقع دا وقت آگیا انہاں نامے قربان جاماں میں اللہ دی عبادت تاکر ناما آج جوانی دا وقت بڑھاتے دے وقت عبادت میرے کڑوں نہیں کیتی جانی انہاں نوجواناں دے دل کیٹے پاک سار یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ماں کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے بیٹی کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے اور اس معاشرے میں بہن کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے کھاناں کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے انساناں دا معاشرہ ہے یا کہواناں دا معاشرہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا پھڑ کے انہاں ساریوں چیزوں نے انہاں جواناں دے اخلاق